جمہو کشمی کے بارہ بولا میں سرکچہ بلوں اور آتنکیوں کے بیچ مڈبیڑ میں ایک آتنکی کی مارے جانے کی خبر ہے یہ مڈبیڑ بارہ بولا کے حلیتار تارجو علاقے میں ہو رہی ہے دو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی جس کے بعد باون راستری رائفلز اور سوپور پرس نے مورچا سمالا مارے گئے آتنکی کے پاس سے ہتھیار اور گولہ بارود برامت کیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے الیکشن سیمبل سائیکل پر قبضے کی جنگ جاری ہے آج اکلیش یادب کی طرف سے رام گوپالی یادب چناؤ آیوک کے عدکاریوں سے ملاقات کریں گے اور سائیکل چناؤ چن پر اپنا دعویٰ پیش کریں گے سوطروں کے مطابعہ اس بات کی سمبھاونا زیادہ ہے کہ چناؤ آیوک سائیکل چن کو فریز کر دونوں دلوں کو الگ الگ چناؤ چن دے سکتا ہے اس سے پہلے کل سماجبادی پارٹی یادب نے چناؤ آیوک کے عدکاریوں سے ملاقات کی اور سائیکل چناؤ چن پر اپنا دعویٰ پیش کیا شپال یادب، عمر سنگھ اور جائے پردہ بھی اس دوران ملائیم سنگھ کے ساتھ تھے یو پی کے ہر دوئی بھی پردیش کے گرام وکاس راجبادری اونکار سنگھ یادب کی لالبتی کار سے ہوئے حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی گھٹنا کے وقت منتری گاڑی میں موجود نہیں تھے منتری کا ڈرائیور انہیں بدائیوں چھوڑ کر گاڑی واپس لے کر لکھنوں جا رہا تھا ڈرائیور نشے میں دھت تھا حادثہ ہونے کے بعد اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور گاڑی میں جم کر توڑ پھوڑ کی لوگوں نے حادثے میں جان گوانے والے شخص کے شف کو سڑک پر رکھ کر جام بھی لگایا پولیس کے سمجھانے کے بعد لوگ شانت ہوئے پولیس نے ڈرائیور کو گریفتار کر لیا ہے پانچ راجیوں میں ہونے والے ویدان سبہ چناؤں کی تیاریوں کو لے کر آج چناؤ آئیو کی اہم بیٹک ہوگی یو پی اترہ کھنٹ پنجاب گوہ اور مڑیپور میں اگلے کچھ دنوں میں ویدان سبہ چناؤں ہونے ہیں انہیں راجیوں میں چناؤں کی تیاریوں کو لے کر دلی ستیتو چناؤ آئیو کے دفتر میں پانچوں راجیوں کے ورشت چناؤں ادھکاری اور ورشت پولیس ادھکاری چرچہ کریں گے بیٹک میں گرہ منطرالے کا ادھکاری بھی وجود رہیں گے اس بیٹک میں پیرا میلٹری فورسز کی تیراتی کو لے کر سمجھچہ کی جائے گی وہیں قیاس لگایا جا رہا ہے کہ چناؤ آئیو کبھی بھی پانچ راجیوں میں ویدان سبہ چناؤں کی تاریخوں کی سوچی جاری کر سکتی ہے پردان منطری نریندر بودھی آج آندر پردیش کے تروپتی میں 104 وی انڈین سائنس کانگریس کا ادھکاٹن کریں گے سائنس کانگریس تروپتی کے وینکٹیشور یونیورسٹی میں ساتھ جنوری تک چلے گی اس کے بعد پی ایم بھگوان بالا جی کے درشن کے لیے تروپلا پہنچیں گے پی ایم آج شام کو ہی دلی واپس لوٹ آئیں گے ویت منطری ارون جیٹلی کی آگوائی میں جی ایسٹی کاؤنسل کی آج دلی میں بیٹک ہوگی اس بیٹک میں ویت منطری آئیٹی ٹیلیکوم بینکنگ اور انشورنس سمیت چھ اہم سیکٹرز کے ادھکاریوں سے ملاقات کریں گے اور جی ایسٹی لاغو کیے جانے کے بعد راستے میں آنے والی مشکلوں پر ویچارے ویمرش کریں گے دو دن تک چلنے والی اس بیٹک میں سیویل ایوینشن اور ریلوے کے پرتریدی پریزنٹیشن بھی دیں گے آج سنسدی معاملوں کی کیابینٹ کمیٹی یعنی سی سی پی اے کی اہم بیٹک ہونے جا رہی ہے بیٹک میں بجٹ ستر کی تاریخوں پر چرچہ ہوگی اس بار بجٹ ستر کو جنوری کے انتیم ہفتے میں بلائے جا رہا ہے ساتھی بجٹ ستر ایک فروری کو پیش کی جانے کی امید ہے دراصل کیندر سرکار چاہتی ہے کہ بجٹی گوشناؤں کو ویتی وش کی شروعات یعنی ایک اپریل سے لاغو کر دیا جائے پرانی ویوستہ کے تحت ایسا سمبھو نہیں تھا لیکن اگر بجٹ ستر کو جنوری میں بلالیا جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے اسی کو دیکھتے ہو سرکار نے سالوں پرانی پرمپرہ کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے سی سی پی اے کی بیٹک کی ادھیکشتہ راجنا سنگھ کریں گے کمیٹی کے دوسرے سدسیوں میں جیٹلی سوشما سوراج اور انت کمار شامل ہیں چیف جسٹس ٹی ایس تھاکور آج ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی جگہ جگدیش سنگھ کے ہر اب یہ ذمہ داری سمالیں گے بطور چیف جسٹس ٹی ایس تھاکور نے قریب ایک سال کے اپنے کارکال کے دوران سپریم کورٹ میں ان کی بہنش نے کئی اعتیاسک فیصلے دیئے کئی موقعوں پر ججو کی نیوکتی میں دیری کی وجہ سے انہوں نے سرکار کو آڑا ہاتھوں بھی لیا اپنے ریٹائرمنٹ کے ایک دن پہلے انہوں نے لوڑا کمیٹی کی سفارشوں کو لاغو کرنے میں آنکانی کو لے کر بی سی سی آئی پر کاروائی کرتے ہوئے بورڈ کے چیف انڈراغ تھاکور کو ہٹانے کا فیصلہ بھی سنایا ہوتل یا ریسٹرینٹ میں سرویس چارج دینا یا نہیں دینا آپ کی مرضی ہے کیند سرکار کے ابھوکتا ماملوں کے منترانے نے سرویس چارج کو لے کر صفائی دی ہے اس کے مطابق ہوتل یا ریسٹرینٹ زبردستی سرویس چارج نہیں لے سکتے کیند نے راج سرکاروں سے کہا ہے کہ وہ سنشت کرے کہ ہوتل یا ریسٹرینٹ اس کی جانکاری اپنے گراہکوں کو دی زیادہ تر ہوتل یا ریسٹرینٹ میں پانچ سے لے کر 20 فیزدی تر سرویس چارج دیا جاتا ہے حالانکہ سرویس ٹیک میں کوئی رہات نہیں دی گئی ہے کھانے کے کل بلکی 40 فیزدی رکم پر 15 فیزدی سرویس ٹیکس دینا پڑتا ہے امریکہ کا نیرواچت راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ کی ٹرانزیٹ ٹیم کے میمبر شلپ کمار نے کہا کہ ٹرمپ بھارت کے پڑوسیوں کا دورہ چرہت برداشت نہیں کریں گے شلپ کمار کے مطابق اسے لے کر ٹرمپ کی پولیسی بہت کلیر ہے شلپ کمار کا ماننا ہے کہ بھارت کو دوستوں کے بیچ اچھے رکچہ سیئیوں کی ضرورت ہے اور جو ہو بھی رہا ہے لیکن آتنگباد کے خلاف سہجہ لڑائی میں ناٹ کی روپ سے تیزی آنے والی ہے ٹرمپ 20 جنوری کو راشتپتی پت کی شپت لیں گے اس شپت گرن سماروں میں بولیوڈ کا تلکہ بھی لگے گا